بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو لیگل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ پرنوٹ کی بنا پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے ادائیگی کا ترککار کیا ہوتا ہے قانونی حصیت پرنوٹ کی کیا ہے اس کی میاد کتنی ہوتی ہے اور سب سے لاس پر جو چیز ڈسکس کی جائے گی کہ پرنوٹ کو قانونی طور پر کس طرح فیل کرتے ہیں اس کو فیل کرنے کا اس کو پور تحریر لکھنے کا مکمل ترککار آپ کو ویڈیو کی لاس پر بتایا جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں عام طور پر نگوشیابل انسٹرومنٹ میں جو پرنوٹ ہے جسے پرمیسری نوٹ بھی کہتے ہیں اس کا تیسرا نمبر آتا ہے عام طور پر اس کی اگر لیکل ویلیو کو دکھا جائے تو اٹھارہ سو اکاسی پہ تحت اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کا سیکشن فور جو ہے وہ ہمیں اس کی ڈیفینیشن مہیا کرتا ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ پرنوٹ ایک ایسٹرہ انسٹرومنٹ ہے ایک ایسا کاغذ ہے یا ایک ایسا لیکل ڈاکومنٹ ہے جو کہ غیر مشروط اداگی کے طور پر لکھا جاتا ہے آپ نے کسی سے رقم لینی ہے یا آپ نے کسی کو ادھار دینی ہے اس کی واپسی کا جو پروسس ہے وہ اسی قانون کے تحت جو ہے جو پرنوٹ لکھا جاتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں اندر جو ہے وہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں ایک پارٹی جو ہوتی ہے جو کہ ایشو کرتی ہے مطلب جو جس بندے نے کرزہ دینا ہے اس کا نام فرسٹ اف آل لکھا جائے گا پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں جس بندے سے آپ نے کرزہ لینا ہے جس نے اس پرنوٹ کی پیمٹ کرنی ہے اس کا نام وہ ڈٹیل لکھی جائے گی اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے اس میں دو گواہان اور ان کے دستخط ہونے لازمی ہیں اور اس پر دوسری چیز جو سب سے اہم ہے اس کے آپ نے تصدیق کروانا ہے لوٹری پبلک سے اور اس کی سٹیمٹ ڈیوٹی لازمی پی کرنی ہے جس سے اس کی لیگل اٹینٹیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے جب بھی آپ پرنوٹ کروائیں تو اس کو تصدیق اور اس کی سٹیمٹ ڈیوٹی لازمی پی کریں اور یہ عام طور پر جس میں کچھ چیزوں کو کچھ شرائط کو مدنظر رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آن ڈیمانڈ لیا جاتا ہے مطلب آپ کسی کو کرزہ دے رہے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کے طور پر آپ کہتے ہیں جی فلان ڈیٹ کو میں نے آپ سے واپس دینا آپ مجھے کوئی چیز ایسی دیں کوئی لیکل ڈاکومنٹ دے کے مجھے پتا ہو کہ آپ ہی اس ڈیٹ کو کرزہ دیں گے تو دوسری چیز جو ہے آپ کا کرزہ جو واپس دے رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں دوسری چیز یہ خاص ڈیٹ کے لیے لکھا جاتا ہے اس پر خاص ڈیٹ مقام اور جگہ کا نام لکھا جاتا ہے کہ اگر اس ڈیٹ کو ادار نام کرے گا تو خاص چیز خاص پراپٹی آپ کی جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی یا آپ کے اوپر آپ لیگل کاروائی ہو سکتی ہے تو یہ کچھ شرائط ہوتی ہے جب بھی یہ ڈاکومنٹ لکھا جاتا ہے پرنوٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد پرنوٹ لکھتے ہوئے کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو اگر مدنظر رکھی جائیں تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے اس میں آپ نے گواہان جو ہیں وہ اپنی طرف سے رکھنے ہیں اور ان گواہان کو بغیدہ ان کے دسکت سائن انگوٹے اور جو آپ نے اس کے اوپر جو ٹکٹس لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کے دسکت اور سائن اور انگوٹے روا لینے ہیں اور اس کے لاسٹ پہ آپ نے بمقام جگر لاہور سے کروا رہے ہیں کراچی سے فیصلہ باہ سے کہیں سے بغلاب کروا رہے ہیں بمقام لازمی لکھیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ کل کو اگر آپ کوئی کیس کرتے ہیں اگر بندان لاہور کا ہے اور آپ فیصلہ باد کے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لاہور جا کر کیس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ فیصلہ باد میں ہی اس کو کیا اوپر کیس دائر کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بمقام نہیں لکھا ہوگا تو پھر آپ کو لاہور کی جنسیشن میں جا کر اس کے خلاف کاروائی کرنا ہوگی نمبر ٹو پہ جو ہے وہ تو اگر آپ کو پیمٹ وہ بندہ نہیں دے رہا آپ نے پیمٹ کا تقاضہ کیا اور اس بندے نے پیمٹ نہیں دی تو آپ اس کے اوپر ذابطہ فائداری جس کا آرڈر تھرٹی سیون جو ہے اس کے تحر آپ اس کے خلاف قانونی چارہ گوئی کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ہی زبردست اور تیز ترین پروسیس ہوتا ہے سمرین ٹرائل کے ذریعے اس کو جلد جلد اس کا فیصلہ بھی سنائے جاتا ہے تو اس طرح کے کیسز کو جلد ختم کر دی جاتا ہے اس کا فیصلہ بھی سنا دی جاتا ہے تو یہ چیزوں کو آپ نے مد نظر لازمی رکھنا ہے اور بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹائپ کتنی ہوتی ہے اس کی چار ٹائپ ہیں پہلی جو ہے وہ پرسنل پرنوٹ ہوتا ہے یہ وہ پرنوٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کسی بندے کو کرزہ دیتے ہیں تو اس کے ایوز آپ ایک خاص ڈیٹ کو اس کرز کی واپسی کا جب تقاضہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے لیکل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پرومیسنلی نوٹ جو ہے وہ بینک کے لیتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بینک سے وہ آپ نے جو کرزہ لیا ہے اس کے ایوز جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں جس کی ڈیٹ جو ہے وہ فلاں رکھی گئی ہے کرز کی ادائگی کے حوالے سے اس کے بعد ریل سٹیٹ والے آپ کی جو پروپٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی پروپٹی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے کرزہ دے دیتے ہیں یا کوئی بھی جو آپ کی پروپٹی اپلوڈ یا کوئی بھی اپارٹمنٹ وغیرہ رکھنے کے بعد جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی آپ کا کاروبار ہے آپ انویسٹمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو انویسمنٹ نوٹ جو ہوگا پر نوٹ وہ جاری کیا جائے گا جس میں آپ انویسمنٹ کو بینک کو جاری کریں گے تو یہ اس کی ٹائپ ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اب ہم نے جو دیکھنا ہے کہ پر نوٹ کو فیل کیسے کرتے ہیں اس کو فیل کرنے کا جو ترکہ کار ہے وہ اس ویڈیو میں بتائیں گے ہم تو چلتے ہیں ہم ویڈیو سکرین پہ پرمسی نوٹ جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو ہم اب فیل کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو میں مارک کر دیتا ہوں تو اس میں من کے ہما کے لکھا ہوا ہے یہاں پر اس بندے کا نام آئے گا جو دوسرے بندے کو کرز دے رہا ہے مطلب کہ اگر میں کسی بندے کو کرز دے رہا ہوں تو یہاں پر میرا نام آئے گا اور جس میں میرا نام ویڈیویت وہ سیم جیس جس طرح میرے سی ای نیسی پہ ہے دوسرے نمبر پہ بعد تسلیح آن کا جو رقم آپ دے رہے ہیں وہ آئے گی روپیہ نصف جس کی اگر دس لاکھ دے رہے ہیں تو آگے نصف جو اس کا ہے وہ پانچ لاکھ آئے گا اس کے بعد نمبر تری پہ جو لائن آ رہی ہے اس میں آپ نے جو پاس سے مطلب جس بندے کو آپ پیمٹ کر رہے ہیں جو بندہ پیمٹ لے رہا ہے جس طرح میں کرزہ دوسرے بندے کو دے رہا ہوں تو اس بندے کا نام یہاں پر آئے گا اس کے بعد اس کی ولدیت آئے گی اور دونوں چیزیں آپ نے وہیں لکھنی ہے جو کہ اس کے سی ای نیسی پہ قومی شناختی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہیں سیم تو سیم اس کے بعد آ جاتا ہے ساکن ساکن کا مطلب ہوتا ہے پتہ اڈریس جو اڈریس ان کا ہوگا وہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ نے کوئی حساب تاب رکھا ہوا ہے جس میں آپ نے پرسنڈیج کوئی لینی ہے یا دینی ہے اس حساب سے آپ نے یہاں پر اپنا وہ پرسنڈیج تو تیہ کی ہوتی ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ میں نمبر پہ آتا ہے تحریر تاریخ جو آپ نے تحریر تاریخ لکھنی ہے جہاں پر جس دن آپ یہ تحریر نوٹ جو ہے لکھ رہے ہیں اس تاریخ کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے مگر ایک چیز کا یاد آپ لازمی رکھیں کہ جس جگہ پر آپ لکھ رہے ہیں اگر آپ لاہور کے ہیں اور جو بندہ فیصلہ بات سے جس کو کرز دے رہے ہیں تو آپ بمقام لاہور ہی لکھیں اس کے بعد آ جاتا ہے العبد العبد میں آپ اس بندے کا نام نوٹ لکھیں گے جس بندے کو آپ کرز دے رہے ہیں قرض دینے والے کا نام ڈیٹیل ہوگی اس کے بعد ایک رسید آ جاتی ہے رسید کو بھی آپ نے اسی طرح فل کرنا ہے یہ اپشن آ رہی ہے وہ رسید کی ہے رسید میں آپ نے من کے ہما کے لکھا ہوا ہے یہاں پر جو بندہ کرزہ لے رہا ہے اس کا نام آئے گا آپ نے اس کا نام جو شکومی شراختی کارٹ پر نام ہے وہ لکھنا ہے اس کی وردیہ درج کر لیں ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ اپشن ہے جو کہ مبلغ جتنا آپ کرزہ اس بندے کو دے رہے ہیں وہ لکھنی ہے اور جتنا نصف بنتا ہے اتنا لکھنا ہے مطلب اگر دس لاکھ دے رہے ہیں تو آگے پانچ لاکھ اس کا نصف آئے گا بابت موافضہ جو رقم جس بندے کو آپ نے دی ہے مطلب جو مالک رقم کا جو رقم دے رہا ہے اس کا نام آئے گا اور اس کی وردیت آئے گی جس طرح میں نے بتایا کہ اگر میں رقم دے رہا ہوں تو جہاں پر میرا نام آئے گا اور جہاں پر رہتا ہوں جو گمش شاختی کا نمبر میرا نام ہے اور پتہ ہے وہ اس پر تحریر کیا جائے گا لہٰذا یہ ٹکٹ جسپا کی دے گی اس پر آپ نے ٹکٹ بھی جسپا کرنے ہیں اور ساتھ اس کے تحریری تحریر جس تحریر کو جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے تحریر اور اس کے ساتھ بمقام لازمی لکھیں میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بمقام لکھتے ہیں تو آپ کو اس ساتھ فائدہ ہوگا اگر آپ بمقام نہیں لکھتے تو آپ کو ان فیوچر جو ہے وہ اس کا نقصان ہوگا ٹکٹے لگانے کے بعد سائن کو پھر لازمی کروائیں اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جو العبد اس کے نیچے جو لکھا ہوگا ہے جس بندے کو آپ دے رہے اس کا دوبارہ پھر نام پتہ اڈریس ہر چیز جو ہے وہ یہاں پر منشن کریں گے اور اس کے بعد جو گواہ شد ہیں دو گواہ جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے دونوں سائنوں کو آپ عبد کے دیکھیں تو وہاں پر گواہ شد کر اپشن مجھول ہے یہاں پر آپ نے دونوں گواہان کی مکمل ڈٹیل لکھنی ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو لوٹری پبلک سے تصدیق لازمی کروائے لیں اور یہ آپ کا پرامیسری نوٹ تیار ہو گیا ہے آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ